شارعہ دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں ایک ایس کے ساتھ آپ سے کچھ دے پہلے جیسا کہ ہم نے اپنے ٹیزر میں بتایا کہ آج ہم بات کریں گے جسٹس دوست محمد خان جو سپریم کورٹ کے بہت معزز ترین جج صاحب ہیں ان کو فل کورٹ ریفرنس نہ دیے جانے کی کہانی آخر کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی سیاسی فرنٹ پر سپریم کورٹ میں آنے والا ایک نیا مقدمہ ہے اور وہ مقدمہ ہے صادق سنجرانی جو حال ہی میں چیئرن سینٹ منتخب ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بیریسٹر امار خوشنود نے ایک آئینی پیٹیشن داخل کی ہے اس کی کیا صورتحال ہے تو اس سب پر گفتگو کریں گے اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب حسنات ملک ایکسپریس ٹیبیون سے جناب وحید مراد صاحب آج ہم ان کو بڑے منتے ترلے کر کے لے کے ہیں یہ آتے نہیں ہیں ہیرو ہیں نا اور ساتھ میں آپ بیریسٹر امار مسود امار خوشنود سوری یار ایک نام بھولنے کیا آپ بڑی بیباری اچھا تو اب آپ جو ہے وہ آگے آنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیریسٹر امار سے بیریسٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جو پیٹیشن دائر کی ہے سادق سنجرانی کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے کیوں سادق سنجرانی صاحب جو ہے وہ آپ کو اچھے نہیں لگتے بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقی صاحب مجھے سادق سنجرانی صاحب سے کیا مسئلہ ہوگا میں تو کبھی ان سے ملا بھی نہیں اور میں جانتا بھی نہیں ان کو I have nothing against سادق سنجرانی صاحب اللہ انہیں عزت دے لمبی عمر دے میرا مسئلہ آئین پاکستان ہے اس ملک کی عوام ہیں اور جیسا آپ نے پوچھا کہ سادق سنجرانی سے کیا مسئلہ ہے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون نے مجھے اس کام پر لگایا تو نہیں میں نہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں نہ میرا دور دور تک ان سے کوئی تعلق ہے تو شورت حاصل کرنے کے لئے نہیں میرا ایک پوائنٹ آپ کہنا چاہیں تو آپ حق بجانے وہ ہوں کہ میں شورت حاصل کر رہا ہوں میں آپ کو نہیں روک سکتا لیکن اپوائنٹ وز ریزد این دی سینٹ اون دی آف دی آف دی آف آف سنجرانی صاحب اور اس پوائنٹ کو حشب کر دیا لوگوں نے ملک کو جس نے ریز کیا اس کا مائک نہیں کھولا گیا بان کر دیا گیا وہ کہیں میرے پاس آ گیا پوائنٹ اور میں بیٹھے بیٹھے ایک شک دیکھی دوسری دیکھی جب میں کافی پڑ چکا تو مجھے انداز آگا کہ یہ صرف ایج نہیں اور بھی بڑے مسائل ہیں اس کے ساتھ تو کیا مسائل ہیں وہ مسائل یہ آپ چاہ کیا رہے ہیں دیکھیں اس میں مسائل یہ ہے میں آپ کو تھوڑا عرض کر رہتا ہوں آرٹیکل فورٹی ون ٹو اف دی کانسٹوشن سے پوٹ سری کنڈیشن فور دی الیکشن اف دی پریزیڈنٹ اف پاکستان فرس کنڈیشن بیگ دی ایٹی ایس ٹو بی مسلم مسلمان ہو پنتالیس سال کی عمر کم از کم ہو ان کی اور وہ رکن پارلیمنٹ بننے کا اہل ہو رکن پارلیمنٹ بننے کا اہل ہو اب آرٹیکل فورٹی نائن سنجرانی صاحب میں ان تین چیزوں میں سے کونسی چیز نہیں ہے وہ تو چیئرمنٹ سینٹ منتخب ہوئے ہیں آپ تو صدر کی کالیفکیشن بتا رہے ہیں جی وہ اس طرح ہے کہ سادس سنجرانی صاحب الحمدللہ مسلمان بھی ہیں جہاں تک میرا نالج ہے اور وہ رکن قومی اسمبلی یا سینٹ بھی منتخب ہو سکتے ہیں پر وہ انتالیس سال کی عمر کے ہیں ان کی عمر پنتالیس سال نہیں ہے پنتالیس سال سے کم عمر کے ہیں انتالیس سال جہاں تک میرا نالج ہے ان کی عمر ہے اب اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل فورٹی نائن میں یہ لکھا ہے کہ اگر صدر کبھی پاکستان میں موجود نہیں ہے یا آنیبل تو پرفارمس فنکشن ہے یا ان کا عوضہ خالی ہے تو اس صورت میں چیئرمن سینٹ یا اگر چیئرمن سینٹ بھی نہ کر سکیں تو سپیکر قومی اسمبلی صدر کے عوضے کے فرائز انجام دیں گے اور آئین کے آرٹیکل دو سو ساٹھ میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص صدر کے فرائز انجام دے رہا ہو خائے وہ جز وقتی ہو قائم مقام کہلیں یا جیسی بھی کسی بھی حیثیت میں صدر کے فرائز انجام دے رہا ہے وہ صدر پاکستان تصور ہوگا تو آپ کی نظر میں کیا وہ چیئرمن سینٹ تو منتخب ہو سکتے ہیں جی لیکن ان کو صدر پاکستان کے فرائز بھی انجام دینے ہیں وہ تو اس صورت میں اگر صدر صاحب نہ ہو جی بالکل اس صورت میں تو یہ ممکن ہے یہ کوئی غیر ممکن چیز نہیں ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک وقت میں صدر صاحب بھی اویلیبل نہ ہو اور سپیکر قومی اسمبلی بھی نہ ہو تو آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن رہ جائے گی وہ سنجرانی صاحب کی ہے ویسے رولز و بزنس میں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہو سپیم کورٹ آپ کو کیوں سنیں یہ پبلک ایمپورٹنس کا یا آپ کے فرنمنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کا معاملہ یہ کیسے بھی آپ کی لوکس ٹینڈائی کیسے بھی نہ آپ نے صدر بننا ہے بلکل ٹھیک ہے نہ آپ چیئرمن سینٹ منتخب ہو رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ پھر آپ کیا آپ کا لوکس ٹینڈائی کیا بھی یہ ایسے ہے کہ ریسٹنٹی میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب کی جو اہلیت تھی وہ سکسٹی ٹو کے تحت چیلنج نہیں کی گئی تھی سپیم کورٹ میں وہ الیکشن لوز کے تحت چیلنج کی گئی تھی کہ وہ صدر نہیں ہو سکتے ورنیٹی فور تھری میں چیلنج کی گئی تھی ورنیٹی فور تھری میں اور اس میں پبلک ایمپورٹنس اس میں الیجیبیلٹی سپیم کورٹ نے کروس الیجیبیلٹی چیک کیا ہے کہ اگر وہ پارلیمنٹ میں رکن بننے کے اہل نہیں ہے تو وہ پارٹی کیونکہ ریپیزنٹیشن آف پیپل کا مسئلہ ہے یہاں پہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر صدر صاحب ملچ سے باہر جائیں گے تو پھر ایک کونسٹیوشنل آفیس خالی رہ جائے گا جی صرف خالی نہیں کیونکہ اگر سنجرانی صاحب یہاں موجود بھی ہیں تو وہ صدر نہیں بن سکتے وہ صدر میرے خیال میں یہ ایک لیگل ایک کونسٹیوشنل ڈیلیما ہے کونسٹیوشنل کونٹرڈکشن اس میں جو سب سے بڑی کونٹرڈکشن ہے وہ یہ ہے تو کیا آپ نے مانگا ہے سپریم کورٹ سے میں اس میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں تھوڑا کونٹرڈکشن کو سمجھ لیجیے because people don't understand the real کونٹرڈکشن real کونٹرڈکشن یہ ہے کہ سپیکر اور چیرمن سینٹ ان دونوں کے غیر مسلم ہونے پہ کوئی پابندی نہیں اور دونوں کے ایک بیعک وقت غیر مسلم ہونے پہ کوئی پابندی نہیں تو یہ possibility ہے کہ کسی وقت ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی بیعک وقت غیر مسلم ہوں اور اگر یہ صورت پیدا ہو جائے تو کیا یہ قوم ایک غیر مسلم شخص کو صدر پاکستان قبول کرے گی صدر پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر اس مملکت کا سربراہ اور اگر ایسا قبول کر لیں گے آپ تو پھر آپ کو نیرو اور مہنتاز گرمچند گاندی کے رول میں رہنے سے کیا پرابلم تھی آپ نے یہ ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا اسلامی آئیڈیولوجی کے نام پہ حاصل کیا تھا اسلامی پرنسپلز کے نام پہ حاصل کیا تھا کوئی چیز جو اسلام اور اس کے صلوصے کیا ہمارا constitution جو ہے وہ fundamental rights کے حوالے سے christian hindu shikh اس کے اوپر کوئی فرق ڈالتا ہے صدیقی صاحب ہمارا constitution ڈالے نہ ڈالے ہمارا مذہب ڈالتا ہے ہم عام طور پہ وکلا یہاں پہ مہگنا کارٹا بڑے فیشن سے بات کرتے ہیں مہگنا کارٹا wasn't the first constitutional document آپ نہیں سمجھتے کہ آپ اور انتہا پسندگی کی طرف چلے جائیں بالکل نہیں اگر کہ جو مساق مدینہ تھا کیا وہ دنیا کا پہلا constitution نہیں تھا کیا اسلامی ریاست اس وقت قائم نہیں ہوگی جب مساق مدینہ بنا کیا اسلامی ریاست بننے کے بعد آپ نے کبھی کسی غیر مسلم کی حکمرانی قبول کی اور اگر آپ کو یہ قبول تھی تو پھر آپ کو بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے الاغ ہو کے رہنے کیا ضرورت کیا اسی ملک میں رہتے آپ نے سپریم کورٹ سے سپیسیفکلی کیا استعدا کی ہے کہ سپریم کورٹ کیا کرے میں نے یہ استعدا کی ہے کہ سنجرانی ساب کا election جو ہے اور یہ بھی declare کیا جائے کہ کوئی شخص جو کہ article 41 2 کی کنڈیشن پر پورا نہیں اترتا وہ صدرے پاکستان کا عوضہ نہ سنبھال اور صدرے پاکستان جو شرائط صدرے پاکستان کے election کے لیے لازم ہے وہ ہی شرائط سپیکر قومی اسمبلی اور چیرمن دونوں کے لیے تو اس کے لیے تو کونسٹیوشنل امنمنٹ کرنی پڑھ نہیں لازم نہیں ہے کونسٹیوشنل امنمنٹ میں اس پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایک جگہ پر سپریم کورٹ جو ہے وہ کونسٹیوشنل امنمنٹ بھی کر سکتی ہے ایک کسی ترمیم میں جو انہوں نے آپ سمجھ چلیں پھر آپ سپریم کورٹ کو کہیں اور طرف لے کے جا رہے ہیں تو حسناند ملک صاحب کی بھی مراد صاحب کی میرے علم میں تھوڑی باتیں ہیں تو حسناند ملک صاحب کیوں جیسس دوست محمد کو ایک سپریم کورٹ اس کو ایک عزاز سے کیوں محروم رکھا جا رہا رہا ہے کیا ہو گیا ایسا قیوم صاحب کچھ چیزیں ہم آندی ریکارڈ تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتا دوں ہاں یعنی لائل مومنٹ چلی لائل مومنٹ کے بعد یہ دوست محمد خان یہ مجودہ چیف جسٹس عاصف سعید کوسا یہ سارے افتخار چوزی ان کے صبرات ہیں جب وہ ریسی 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 تو تقریباً چار سال تک انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے جو ایک جینا لیڈرشپ ان میں تھی کہ کوئی ہم بے شک اس پہ کوئی ریس کرتے تھے کہ کوئی ڈسینٹ نہیں آرہا لیکن یہ ایک چیز تھی کہ کوئی اس قسم کی ہم بار بار یہ کوش ہوتی تھی کہ یہ جیجز جو ہیں یہ ایک ہی منٹ سے سوچتے ہیں جو بھی تھا جب وہ چلے گیا اس کے بعد یہ ہوا کہ سپریم کورٹ میں ہم نے تو اپریشییڈ کیا کہ یہ رینبو سپریم کورٹ بان گئی جس میں مختلف خیال لوگ ہیں اور وہ ایک دوسری کی اپینین کو اترام کرتے ہیں اور اکیسی ترمیم کی جو جیجمنٹ ہے کتنی کلاسک جیجمنٹ ہے جس میں ہر جیج اپنے اکیس بھی جمالی صاحب کا دور آیا اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ ججز میں ریفٹ آئی بہت چیدی ریفٹ آئی یہ جسٹس دوست محمد خان ہیں انہوں نے آپ کو یاد ہے خواتین دے پہ کیک بھی کٹ رہا تھا بلکو خواتین دے بھی تھا پھر اس کے بعد ویلنٹائن دے کا بھی ایک نہیں ویلنٹائن دے کا مجھے نہیں لیکن کیا کہ اس میں انہوں نے بڑا جمالی صاحب نے اس پہ کنسنچ ہو کیا کہ یہ کیسے ہو گیا اس کے علاوہ اس وقت آپ کو یاد ہے کہ عبارہ ویسٹڈ میں قاضی فائدیسہ نے ایک ڈیسنٹ کیا تھا اور اس دیسنٹ پہ بھی کافی زیادہ شور مجھ گیا کہ آپ نے کیسے کر دیا کہ یہ چیف جسیس کی بینچ کیسے بن گیا تو اب بھی جو چیزیں ہیں وہ اگر اس بیکگراؤن میں آپ دیکھیں نا تو دوست محمد خان ہیں ان کی کیا سوچ کیا ہے دو ہفتے پہلے انہوں نے خطاب کیا پشاور بار اور انہوں نے کہا جو پریڈیکل میٹر ہے یہ سپریم کورٹ میں نہیں آنے چاہیے یہ پارلیمنٹ میں ریزال ہونے چاہیے اگر یہ سپریم کورٹ میں آتے ہیں تو سپریم کورٹ کنٹروورشل ہوتی ہے اور مرشل لاکر راہ ہوتا ہے اسی طرح انہوں نے دوہزار سترہ یعنی دسمبر میں کہا کہ میں پس نہیں چاہتا ہوں کہ ججز اور جنرل کا اتصاب اور نیب لاکر اور انہوں نے کہا کہ جنرل کو بھی نیب لاکر انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ نے کنسرن چھو کیا کہ ان کو نکال دیا میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے پس نہیں کیا وہ کیوں کیا کچھ پتہ لگا آپ کیوں کیا اب ستین اب یہ تو نہیں سیری بات ہے کوئی ایسا نہیں سمجھ جائی کہ اب ستین کی بھی ایک کہانی ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور جو امپورٹن چیز یہ پارلیمنٹ سے زیادہ پرسن میں پتہ بھی بہت زیادہ انہوں نے مسنگ پرسن پہ کام کیا جو سرونگ ملٹری افیشل تھے ان کو ایک دفعہ سمن کر لیا تو ان کی جو پرفارمنس تھی وہ بھی بڑی اچھی تھی تو یہ ان کی سوچ ہے اب جو صورتحال ہے کہ ان کو کیوں کیا گیا جو جیمس پونڈ بھی بھی بات کی تھی میں میں رپورٹ نہیں کر سکتا وحید مراد بتائیں گے تو آپ آہ 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 تو کیا کہانی ہے کیوں اپنا جیسیز دوست محمد کی تقریر سے کسی کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے آہ ٹریڈیشنلی تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو بھی جج ریٹائر ہو رہا ہو وہ اپنی تقریر آہ گوڑویل جسٹس کے طور پر یا ویسی روایت کے طور پر وہ بیج دیتے ہیں آہ چیف صاحب اور باقی دوستوں کو باز کوئی اس میں سیجیسٹ کر دے چیزیں ہیں لیکن یہ اس جج کی ثواب دید پھرتے ہیں تو ہمارے کانوں تک بھی پہنچ جاتی ہیں وکل آگے ذریعے آگے پیچھے کیا پہنچ کیوں نہیں فل کوٹ ریفرز دیا جا رہا جیس صرف دوست محمد کو آہ انہوں نے خود ہی ریفیوز کیا ہے اور وہ وجہ میرے خیال صحیح ہے کہ ایک دن کی وجہ نہیں ہے پچھلے ایک سال میں کوئی ایسا بڑا ججمنٹ یا ایسا فیصلہ جو انہوں نے خود لکھا ہو جو بعد میں ریپورٹ ہوگا کیونکہ وہ فوجداری کے بہت اچھے جج ہیں اور بڑے وکیل رہے ہیں فوجداری کے ٹھیک اور ہم ان کے کوٹس میں جب بیٹھتے ہیں تو بڑے بزرسنج قسم کے آدمی ہیں بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں بعض وقات خاص طور پر جو منچیات کے مقدموں میں ان کے تو بڑے مشہور مکولے ہیں کہ چرس ملنگی نشاہ چرس ملنگی نشاہ ججمنٹ جو ہیں اس وجہ سے میرے خیال سے کہ ان کو جسٹس آسف سعید خوصہ صاحب پر ساتھ بٹھائے رکھا خوصہ خود بہت بڑا نام ہے فوجداری قوانین کے حوالے سے اس لئے ان کا وہ ان کی شیڈو میں آگئے میرے خیال سے تو یہ ایک سال میں جو ہمارا خیال یہ ہے باقی ججوں کو بنچ دیئے گئے ان کو بنچ نہیں دیئے گئے بنچ کو ہیڈ نہیں کی یہ بھی ایک وجہ چائر اور 65 سال کی مور میں اس نے کی تجینا ہوتا جن بانڈ والی بات ان کی کیا بات تھی وہ اب مجھے پورا اس کا کونٹیکس یاد نہیں آرہا لیکن وہ اس طرح کی باتیں عمومن کرتے رہتے ہیں ان کا کہنے کا مقصد کھلے ڈولے سے جب بھی اس معاملہ آتا تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ وہ وجہ تو نہیں ہے وہ اشارے کے نائوں میں بات کر دیتے ہیں تو بنیادی طور پر جو دو چیزیں سامنے آرہی ہیں ایک تو شاید یہ ان کو رنج تھا کہ ان کو بنچ نہیں دیا گیا دوسری ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے ان کا سخت قسم کا موقف ہے دوسرا یہی سیاسی مقدمات دوسرا سیاسی مقدمات کے حوالے سے ان کا تھا کہ اس میں کوٹس کو نہیں پڑنا چاہیے اور تیسرا جو امیجیٹ ایفیکٹ بنا وہ تقریر کا معاملہ بنا تقریر وہ کیا کر دیں اور جب تقریر کرنی تھی تو یہ بات تھی کہ انہوں نے تقریر جو کچھ کوٹ میں کرتے رہے ہوں گے تو انہیں تیاری خوب پکڑی ہوگی ٹھیک ہے تو وہ تقریر کبھی نہیں ہو سکی اور فول کوٹ ریفرنس میں نہیں ہو شاید وہ کسی انٹریو میں کہہ دیں پھر مجھے یہ بڑے کمال کے آدمی تھی ان کی تقریر میں آج تک کمال کی تقریر میں لکھئے تھی انہیں یہ لکھا تھا کہ جج کس طرح بنا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ جج کس بنا جاتا ہے لیکن وہ کسی بڑے چیمبر کے ساتھ نہیں تھے سپریم کورٹ تک جج بن گیا تھے بڑے سپیش آدمی تھے انہوں نے لکھا تھا اس ملک میں جج کس بنتے اور میں کس تک 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 گلیاں دا روڑا کورا محل چڑھایا سائیاں یہ اس تک تک چیزیں ہیں تو ان کی بھی میرے خیال سے پبلک ہونی چاہیے اپ پین سٹھ سال جو ایک میسیج جا رہا میں نے تقریبا بیس سینئر جو وکیل ہیں پاکستان کے مختلف بات کی جو ایک میسیج جا رہا ہے چھوٹے صوبے کا جی جج جا رہا ریٹائر ہو رہا ہے پنجابی ججز پہلے ہی جو ہائی پرفائل کیسز ہیں بینچز کی بینچز کی جو کانسٹویشن ہے یہ بڑا سینسٹیو محمد ہے ہم کیوں ہم یہ باتیں سنتے تھے اس حوالے سے باتیں ہوتی ہیں مختلف وکیل جو بلوچستان کے وکیل ہمارے دوست کے پی کے وکیل جو چھوٹے صبحوں کا چار ججز تھے حالانکہ سپریم کورڈ کے ججز بلکل کوئی وہ ایکوال ہیں لیکن جو امپریشن جا رہا تھا وہ بڑا جا رہا تھا جی کہ لاہور کی چار ججز بیٹھ گئے ہیں چھوٹے اور یہ جو مسئلہ ہے اس میں بڑا میں بات نہیں کر سکتا لیکن اس حوالے سے بڑا ہمیں سنسٹیو ہے اس ادارے کا تقریم ہے اور اس خیال کرنا چاہیے تھا اور سپیریئر بارز کے جو نمہندے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمیں موقع نہیں ملا حالانکہ ہم کوشی کرتے ہیں یہ تو چلیں فل کوٹ ریفرنس کی تو بات ہی لیکن جس ایک دوست محمد خان صاحب نے سپریم کوٹ بار کا اشایہ بھی اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا میں وہ نہیں لوں گا پاکستان بار کانسل کو بھی انہوں نے انکار کر دیا اور کہا پرسنل وجوہات ہیں فیملی انگیجمنٹ ہیں تو ایک طرف تو یہ بات شاید ہم سمجھیں کہ فل کوٹ ریفرنس کی وجہ سے بینچ کا ہیڈ نہ بنائے جانے کی وجہ سے یا ان کی جو بھی باتیں تھی اس کی وجہ سے کوئی اختلاف ہے ان کا تو ادھر تو کوئی نہیں تھا وہ 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 پہ تو آ سکتے تھے نہیں میرا خیال ہے کہ وہ پھر بھی یہ اچھا نہیں تھا وہ مناسب ٹھیک کیا اگر وہ فل کوٹ رہے اصل میں وہ آپ کو پتہ ہے پی ملین تو کوشی کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا موقع ہاتھ آجائے یہ موقع دیا ہے سپریم کور نے خود میرا خیال ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے سترہ ججز ہیں کوئی کہہ دیتے کہ کسی طرح بھی اس معاملے کو ریزالف کر لیتے میرا خیال شامل کریں کہ اگر جج صاحب ساری زندگی گزاریں اور ان کو فول کوٹ ریفرنس بڑی ایک اونرابل ہوتی ہے پوری فیملی آتی ہے اور اس کے سامنے اس کی سرویسز جو ہیں وہ گنوائی جاتی ہیں اور ایک بڑے اچھے الفاظ دعاوں کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے میں آپ سے درخواست کو نمبر لگیا سادق سنگر آنی بھلا اگر وہ نہ سننا چاہیں تو وہ اگر 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 ازیاد ظاہر ہے لیکن آپ کو ٹف کو سنس آئیں گے کے اندر کس طرح سے آپ سپریم کورٹ کی جوریز دکشن کو انوک کر کے ایک کونس کونس آفیس ہولڈر کو ڈس کولیفائک کرنے جا رہے ہیں تو وہ مشکل سوال ہیں آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو میں بہت نزدیک نزدیک کر دی رہتا ہوں میاں صاحب کی ناہلی کا کیس میاں صاحب کی صدارت کی اوہدے کی ناہلی کا کیس امران خان اور شیخ رشید تو جو principal انہوں نے ڈیکلیر کیا وہ کیا ہے وہ ڈیکلیرشن ہے کہ انہوں نے اپنے ایسیٹ چھپائے جو انہوں ایسیٹ تھا وہ miss ڈیکلیرشن کا کیس تھا تو عمر تو انہوں نے سامنے لکھی ہی ہے یہ miss ڈیکلیرشن کا کیس کیس میں miss ڈیکلیرشن نہیں دوسرا اگر میں نہیں جا سکتا بین سٹیزن پاکستان تو کوئی انڈیا سے آگے فائل کرے نہیں نہیں انڈیا سے کیوں آئے گا کیونکہ میرے پاس جو اطلاع ہے اور بڑی مصدقہ اطلاع ہے جسٹس دوست محمد خان کے والے سے اور وہ اطلاع یہ ہے کہ وہ معاملہ تقریر میں یہ کوئی وجہ نہیں یہ وجہ ہے اور یہ بہت بڑی وجہ ہے نہیں میں کہ رہا ہوں کہ اس وجہ سے یہ ساری تقریب نہ ہو نا یہ تو پھر بڑا افسوسناک بات ہے سپریم کورٹ کے ججز کو بھی کوئی اوپر سے کنٹرول کرے گا اس کا مطلب ہے کہ ان کی زارہ رائی یا اس معاشرے میں رہنے کا کہ ہم بطور جنرلسٹ اگر بات نہ کر سکیں ایک شخص وکیل ہے وہ کہے کہ میں پیش ہونے ججزوں میں کے سامنے ٹھیک ہے تو اس سے بھی باعث ان کا ججزوں کا ہو سکتا ہے کہ میں نے باہر بات کی اور وہ اس کو watch کر رہے یا دیکھ رہے چلے مغرب کے آسان ہونا شروع ہوگی اس کے باتیں ہوئیں کچھ لیکن ہدیبیا میں تو دوست محمد صاحب نہیں تھے لیکن قاضی فائز صاحب تھے چلیں 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 آپ اشارے کرتے رہا کریں تو شارعہ دسور سے اجازت دیجئے بہت افسوس ناک بات ہے کہ ایک سپریم کورٹ جیسے اعلیٰ ادارے کے اور ایک موزز جج صاحب جو باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں ہم اس کی کچھ باتوں کی تو تصدیق کر سکتے ہیں کچھ ذرائع کے حوالے سے لیکن کچھ باتوں کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے جج صاحب جو ہیں وہ باوجود رابطہ کرنے کے ہم نے کوشش کی کیونکہ آج اٹھارہ تاریخ کے کل انیس اتوار کو انیس ہے اس دن وہ ریٹائر ہو جائیں گے پھر ہم ان کو سپریم کورٹ کے بینچ پہ نہیں دیکھ سکیں گے کل بھی کل پر منڈے بندے کو تو وہ ریٹائر ہو رہے نا تو یہ ساری صورتی اور دوسرا یہ واقعتاً بڑا ایک اہم مقدمہ ہے صادق سنجرانی کا کہ اگر وہ صدر کے اہدے کے فرائز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں باریک کڑی یہ لیکن لیکن کیونکہ آئین میں ہے کہ جو چیئرمن اپنے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور ہمیں رونک بخشی شرائے دستور کو اللہ نگے بار